اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے لانس وک میں نے اوڈر کیا ہے چیز ویلیو سینٹر سے یہ میسٹری بوکس اس کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے کسٹا کی کنڈیشن میں آیا ہے کراچی سے مجھے شیف پوکر یہ ملا ہے اور اس کی کنڈیشن کافی خراب ہے لیکن میں اس کو انبوکس کر کے آپ کو دکھاؤں گی کہ اندر سے پروڈکٹس مجھے کسٹا کے ملے ہیں کیونکہ مسٹری بوکس کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس میں کیا پروڈکٹس آپ کو رسیب ہونے والے ہیں آپ سے شیئر کرنے کے لیے ہی میں نے اوڈر کیا ہے کہ یہ اندر سے کیسا ہوتا ہے اس میں کیسے پروڈکٹس ملتے ہیں تو چلیئے اسے انبوکس کرتے ہیں تب تک آپ میری ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں اور اگر آپ نے میرے چینل کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھیلے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کے آنے والی نوٹفیکیشن ٹائم پر ملتے رہیں اور یہ ٹوٹلی فری ہے تو بلکل بھی کنجوسی مت کیجئے گا کیونکہ فری چیزیں تو ہر کوئی کر لیتا ہے اور یہ آپ دیکھ ستے ہیں اس کے ساتھ مجھے ایک کیوٹی جسی وہی ہے جس پہ اس کا بلٹ ٹوٹل بنا ہوا ہے ون تھاؤزن روپیس کا یہ مسٹری بوکس ہے اور اس کی ریال ورد تھری تھاؤزن روپیس ہے بوکس کے اندر ہی ایک اور بوکس ہے چلیے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اندر سے پرڈکٹ سیو ہے یا نہیں تو یہ کچھ میک اپ پرڈکٹس ہیں جو رسیب ہوئے ہیں اور سب سے پہلے مجھے جو رسیب ہوا ہے یہ ہے ایمیننٹ کا ہینڈ سائنٹائزر ویسے ہینڈ سائنٹائزر کی پھر ضرور پر یہ کیونکہ کوورٹ پھیل رہا ہے اور لیکن مجھ امید تھی کہ مجھے شاید ایمیننٹ کا فیس پاورڈو ملے گا سیکنڈ پرڈکٹ ہے سٹیج کلر کا آئی لائنر جتنا یہ سوفٹ ہے اس حساب سے مجھے لگتا ہے کہ اسے آپ ایزا لپ پینسل بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں یہ پنک کلر کا فائلر ہے جو کہ لیلا کوسمیٹکس کا ہے یہ ہولوگرام فیکٹ بیس فائل ہے مدر سے نیلز کو فائل کر کے نیل پالچ سے آپ ہولوگرام فیکٹ لے سکتے ہیں اس کے بعد اس میں ہے ریولوشن کا پیلٹ اور یہ ٹویل شیڈز پیلٹ ہے اور اس میں فور میٹ شیڈز ہیں اور فور ہی اس میں میٹیلک شیڈز ہیں فور ہائی لائٹرز ہیں فل فیس میک اپ آپ اسے کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کے سوچس بھی شیئر کرتی ہوں پیلٹ کے سوچس لینے کے بعد مجھے فیل ہوا ہے کہ یہ پیگمنٹیڈ تو ہے لیکن یہ ایزا بیگنر یوز کر سکتے ہیں پروفیشنل لیول کے لیے نہیں ہے کیونکہ یہ فرسٹ کوپی لگ رہی ہے مجھے اریجنل نہیں لگ رہا اور یہ ہے ٹو تھاؤزن کیسز لیب لوز اور یہ میٹ لیپسٹک ہے یہ میں آپ کو اس کا سوچس بھی کرتی ہوں اس کا سیپرٹ ہو گیا آئل اپلائے کرنے کے بعد اور مجھے لگا تھا شاید یہ ایک سپائر ہو گیا جو اس کا آئل لیدہ ہو گیا ہے تو میں نے اس کو سمیل بھی چیک کی گیا اور اس کو چیک کی اچھے سے تو یہ اصل میں کافی دیر پڑا رہنے کی وجہ سے اس کا آئل سیپرٹ ہو گیا ہے اور اچھے سے بلینڈ کرنے کے بعد یہ بالکل صحیح اپلائے ہو جائے گا اور یہ لاسٹ پروڈیکٹ ہے سٹیج کلر کا میجک رولر یہ ہائی لائٹر ہے پاؤڈر فارم میں اور ایزا رولر آپ اسے اپلائے کر سکتے ہیں مجھے یہ کچھ اچھا لگا ہے اس حد تک کیونکہ یہ ویڈنگ سیزن میں اپلائے کرتے ہوئے بہت اچھا رہتا ہے آپ کو بریش کے لگی اپلیکیٹر کی ضرورت نہیں پڑتی ڈریکٹ آپ اپنے چیکس پہ اور اپنے ہائی لائٹڈ ایریاس پہ لگا سکتے ہیں اور یہ مجھے سب سے زیادہ فیور پروڈیکٹ لگا ہے کیونکہ مجھے اس طرح کے پروڈیکٹ کی ضرورت تھی اور یہ اس کا بل ہے اور اس میں میسٹری پرائز بھی ہے اور ریل پرائز بھی منچن ہے میسٹری پرائز کے اکورڈنگ لیلہ نیل فائلر 45 روپیز کا پڑا ہے اور سٹیج کلر لائنر 112 روپیز کا اور میجک آئے رولر 112.50 کا اور ایمینٹ ہینڈ سائنٹ ایزر مجھے ملا ہے 60 روپیز کا میک اپ ایولیشن کیٹ مجھے ملی ہے 300 کی جبکہ ریل پرائز کی 1000 روپیز ہے اور ڈیانا 2000 کیزز لپسٹک مجھے 375 روپیز کی پڑی ہے ان سب میں سب زیادہ ایکسپینسیو یہ لیپ لوز ہی ہے جو 1250 روپیز میں ریل پرائز میں ہے تو یہ تمام پرڈکٹس مجھے 1150 میں ملے ہیں اور میں یہی ریکمینٹ کروں گی اگر آپ اپنی پسند سے کوئی شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اتنی پرائز میں بہت اچھی چوائس سے چیزیں مل سکتی ہیں تو اگر آپ لینا چاہتے ہیں یہ آپ کی چوائس ہے لیکن مجھے پرس نہیں لگتا ہے کہ میں اسے اچھے پرڈکٹس اس پرائز میں لے سکتی تھی اگر آپ مستری بوکس نہیں پسند کرتے تو میں آپ کو یہی ریکمینٹ کروں گی کہ آپ اتنی پرائز میں اچھے پرڈکٹس لے سکتے ہیں اور اپنی چوائس کے لے سکتے ہیں اس حساب سے میں آپ کو بالکل بھی ریکمینٹ نہیں کرتی پریکس بہت اچھے ہیں اور یوزیبل بھی ہیں لیکن یہ آپ کی پوری چوائس ہے کہ آپ اسے لینا چاہتے ہیں کہ نہیں امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو ہلفل سابریت ہوئی ہوگی کوئنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ